قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا مفسرین اس کے دو معنی کرتے ہیں ایک یہ کہ انسان کو جو سانچہ ہے شکل و صورت ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوقوں میں سے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا اور ایک تفسر اس کی یہ ہے کہ انسان عامال میں جب نیک ہو اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی عبادت کریں نیک صالح بن جائے تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم وہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے سُمَّا رَدَدْ نَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ جب یہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی حکم کو چھوڑ دیتا ہے گناہوں میں لطپت ہو جاتا ہے شرعہ بے حیائی برائیاں شرعہ کفر ان میں پڑ جاتا ہے سُمَّا رَدَدْ نَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر اس سے بدترین کوئی ہوئی نہیں سکتا یاد رکھیں اولائی کا کلعنام یہ تو پھر جانور بن جاتے بلہم ازل ایسا شخص ایسا انسان جانور اسے بدترین بن جاتا ہے جو اللہ کے در کو چھوڑے کسی اور کے در پر جائے اللہ کی عبادت کو چھوڑے گناہوں میں لطپت ہو جائے نافرمانیہ کرتا رہے جب تک انسان نیک ہے اللہ کی اتباع کر رہا ہے یا اللہ کی فرما بدداری کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے تب تک انسان لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْلیمِ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی کس میں ہیں اللہ کے عبادت کرنے میں خوبصورتی کس میں ہیں اللہ کے حکم کو ماننے میں خوبصورتی قسمیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یعنی وہی انسان خوبصورت ہے شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں باقی چیزوں کے اعتبار سے نہیں خوبصورتی اصل میں ہے اللہ کے عبادت کرنے سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں خوبصورت رہے اچھے رہے سب سے عالی رہے تو ہماری لازم ضروری اللہ کی دربار کی طرف جائیں اللہ کی عبادت کریں اللہ کی نافرمانے سے دور رہیں